حامد المشرقی صاحب تحریک انصاف جاری ہے نظر ثانی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے بلے کا نشان بحال کیا جائے واپس دیا جائے کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ واپس ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ افان دیکھئے بات یہ ہے کہ جس انداز میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور جس انداز میں تیزی سے میں فیصلے کے حوالے سے جس انداز میں سپریم کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہوئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس تو کچھ زیادہ نہیں ہے کہنے کو بلے کے مخالفت میں لیکن باقی جو ججز نے جس انداز میں کیا اور جس انداز میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہر حالت میں کوئی ڈسیجن میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اب اپیل میں بھی ان کو کوئی زیادہ ریریف ملے گا صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ قانون کے مطابق اپیل سننے والے جو ججز ہیں وہ وہ تین ججز نہیں ہو سکتے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے تو اس حوالے سے اگر ریویو میں گئے اور وہ کوئی اور ججز بیٹھتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں منجائش ہے کہ فوری طور پر بلے کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا جائے مجھے اس کے اندر کوئی زیادہ پی ٹی آئی کے لیے خوش خبری یا نبید نظر نہیں آ رہی بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی شاید اپنا وقت بھی ضبضائع کر رہی ہے اگر تو اس نے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو بارحال جو بھی نشانات اب ملے ہیں ان کو اپنے اپنے حلقے کے اندر انڈیویجویلی اس کی جو ہے وہ کمپین کرنی پڑے گی اور انڈیویجویل کمپین کی بیس کے اوپر اگر یہ کوئی سیٹیں جیت جائیں تو جیتیں ورنہ جہاں پر لیول پلائنگ فیلڈ کے بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں لطیف خوصہ صاحب نے اپنی وہ جو پی ٹی آئی کی درخواست واپس لی لیول پلائنگ فیلڈ کی یہ کہہ کر کہ جی بلے کے فیصلہ بلے کے نشان کا فیصلہ آنے کے بعد اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ ایک انداز میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہ تو باہر مل رہی ہے اور نہ ہی عدلیہ پہ بھی مل رہی ہے انہوں نے ایک انداز میں عدلیہ پہ عدم اعتماد بھی کر دیا ہے تو میں نے سمجھتا کہ موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کوئی بڑا ریلیف دے سکے گی پی ٹی آئی کو اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اس بات کے اوپر ایک طرح سے مشترکہ طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ بلے کے بغیر ہی ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا پی ٹی آئی چیئرمن کے بغیر الیکشن لڑنا پڑے گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر کچھ آپ کو پتہ یہ جو چیہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے بیانیے کو بہت نقصان پہنچاتی ہے وہی پر ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی اور وہ یہ کہ کیا سپریم کورٹ کے جو ججز جو اپیل کو سنیں گے کیا وہ ویڈن ٹائم فیصلہ کر سکیں گے کیا وہ اپیل کو اس کے میرٹ پر سنیں گے کیا اپیل ان کو سننے کی اجازت بھی ملتی ہے یا نہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آئندہ چوبیس سے اٹھاریس گھنٹوں میں ملیں گے لیکن الیکشن کرنیشن کا کیس جو ہے بلے کے حوالے سے وہ بہت کمزور تھا اس لیے پی ٹائی کے مقلا بڑے پورے اعتماد تھے کہ وہ بلے کو نہیں جانے دیں گے پشابر ہائی کورٹ میں انہوں نے جو ہے وہ آلڈی مقدمہ جیت دیا اپنے حق میں فیصلہ لے دیا اور جو ریویو ایک طرح سے ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اس میں ان کو یقین تھا لیکن جس انداز میں ان کے فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے میں نے سمیتا کہ سپریم کورٹ میں ان کو کوئی زیادہ امید پھانی چاہیے حامد المشرقی صاحب کیا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروا پائے گا دیکھئے ارفان الیکشن کمیشن میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس الیکشن میں متناظر ترین الیکشن کمیشن بائم گیا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کو لیول پلائن فیلد دینے کے حوالے سے بات ہو چاہے وہ انتخابی نشان کے حوالے سے بات ہو جس حوالے سے بھی ہو آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات مثال دوں گا میں نام نہیں لوں گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک اور پارٹی کی جانب سے بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں بھیزا گیا تھی سارا کچھ تھا تو اس کو بیس ہزار روپے جرمانہ کر کے تو اس کو الیکشن کا انتخابی نشان دے دیا گیا لال ٹین کا دوسری جانب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو بلے کے انتخابی نشان پر نہیں لڑنے دینا اور وہی ہوا تیسری بات یہ جس طرح سلمان آبی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بات یہ کہ اگر آپ نے اس کے پوری پارٹی میں اگر آپ نے کسی کو قاضیات نام کی جمعنی کرانے دینے کسی کو آپ نے قاضیات منظور نہیں کرنے ہیں کسی کے آپ نے اپلیٹ کوٹ میں مسترد کر دینے ہیں یعنی ایک مکمل طور پر الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے ایک خاص پارٹی کو الیکشن کی دور سے باہر کرنے کے لیے تو پھر سب سے اہم سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس الیکشن کو باقی دنیا قبول کرے گی یا نہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شاید بین الاقوامی مبسرین یہ الیکشن کو مانیٹر کرنے بھی نہ آئیں یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ شاید اس الیکشن کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ اتنی خراب ہو کہ خود جو پاکستان میں جو آنے والی حکومت ہوگی نہیں وہ معاشی طور پر وہ اہداف حاصل ہی نہ کر سکے جو ایک مضبوط حکومت کو ملتے ہیں یا ایک مضبوط حکومت معاشی طور پر اقدامات کر سکتی ہے دیکھیں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئی ہیں دوسرے ہو اگر دنیا کو یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ ایک حکومت ایک بہت بڑی پارٹی کو میدان سے باہر رکھ کر وجود میں آئی ہے ایک حکومت ایسی بنی ہے جس کے پاس کوئی بھی اس طرح کی پبلک سپورٹ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر سب سے پر اثرات ہوں گے خود عوام کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور اس سے کوئی انکار نہیں کہ ایسی حکومت کے لیے چند ماہ سے زیادہ چلنا خود مشکل ہو جائے گا وہ اپنے بزن سے ہی گرنے کی پوزیشن میں چلی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کو جائیے عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو نقصان ہو گیا ہے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ڈیمیج کنٹرول کرے اور وہ یہ میک شور کرے کہ جی ووٹرز کو روکا نہیں جائے گا دیکھیں ابھی تک کیا ہوا ہم نے ہم دواروں کو روک لیا انہوں نے بلے کا نشان لے دیا پی ٹی آئی چیئرمنٹ جیل میں چلے گئے پی ٹی آئی کے اندر پہ سارا انتشار کسی اور اناثر کی وجہ سے بھی آ گیا آخری چیز ہے آٹھ فروری کیا آٹھ فروری کو ووٹر کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کیا ووٹر کے اوپر اور معاملات ہوں گے کیا پی ٹی آئی کے جو بھی میدوار ہوں گے کیا ان کو اس بات کی ازادی ہوگی کہ وہ اپنی کمپین کر سکیں ابھی تک تو یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ جن جن حلقوں میں میری کچھ جگہ بات رہی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی بھی نشان ملا ہے اس کے باوجود ہمیں اس انداز میں کمپین نہیں کرنے دی جاری آزادی کسی ملتان میں لاہور میں مظفرگرڈ میں اور جگہ پہ مجھے اطلاعات آئیں کہ ان کو کمپین بھی نہیں کرنے دی جاری چاہے کوئی بھی انتخابی نشان مل گیا ہے چونکہ وہ حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہی امیدوار ہے آپ کو لگتا ہے کچھ حقیقت تھی اس پلان میں دیکھئے بات یہ ہے کہ لندن پلان کی حقیقت تھی تو میاں نواز شریف صاحب جس انداز میں واپس آئے اور جس انداز ان کو ریسیف کیا گیا اور اس کے بعد جو سیریز آف ایکٹ ہوئی جس انداز میں فنگر پرنٹس ان کے لیے جس انداز میں ان کی زمانتیں لگ گئیں سارے مقدمے ختم ہوئے نیب خود کہہ رہا ہے ہم سے غلطی ہو گئی معافی دے دیں یہ سارا کچھ اگر ہم غور سے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی نظر آتی ہیں ایک انگریزی کا لوت ہے بشیس سائیکل میں لگتا ہے ایسی چیزیں جسے ہر چیز ایک ہی بار ایک ہی سکرپٹ جو ہے وہ مختلف گرداروں کے ساتھ ریپیٹ ہوتا نظر آیا سو اس کو آپ لندن پلان کہلیں اس کو آپ اسلام آباد پلان کہلیں اس کو آپ کچھ بھی نام دے دیں کہیں نہ کہیں جب کوئی کسی کے ساتھ اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے یا کوئی وہ لادلہ ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے تو پھر یہ کچھ تو ہوتا ہے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا آج حضر صاحب بڑی اچھی بات بہت ماشاءاللہ ریپیوٹیبل ترین لوگوں میں شامل ہیں پاکستان کی قانون سازی کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہوں گا وہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بات کرتے ہیں اس کی غلطیاں اور اس کی باتیں گناتے ہیں تو میں اس کو دوہزار تئیس کی غلطیوں سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا جیسے کہ کہتے ہیں کہ دو غلط ملا کر ایک درست نہیں ہو سکتا یہی صورتحال آج ہے اگر پچھوی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے آگے بھی غلطیاں کرنی ہیں تو پھر قوم کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے اور سب سے بھاری قیمت جو ہے وہ جمہوریت کو چکانی پڑتی ہے کیونکہ عوام کا جو اعتماد ہے اگر جمہوریت اور آئین اور عدالتوں اور تمام اداروں پر ختم ہوتا جائے گا تو پھر خود بخود جمہوریت جو ہے وہ انتہائی کھوکلی ہو جائے گی اور جمہوریت کے کھوکلے ہونے کا فائدہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کس کو ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پچھلے الیکشن میں سیلیکشن اور آرٹی ایس کی باتیں کی تو اس الیکشن میں پری پول ریگنگ نظر آ رہی اس الیکشن میں ایک پارٹی کو باہر کیا جا رہا اس الیکشن کے اندر نظر آ رہا کہ کسی کو پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے تو کسی کو کی پی کے میں مل رہی ہے تو کسی کو سندھ میں مل رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اداروں کو خصوصاً اپنی ساکھ بچانے کے لیے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ بیوروکریسی ہو اپنی ساکھ بچانے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں قانون اور آئین پر عمل درامت کرائیں اس بات سے اگر وہ 50% بھی اس وقت عمل کرا لیتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت دیر ہو گئی ہیں آپ دیکھیں کہ اب الیکشن جو ہے ابھی آج یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس میں ہم آج غیر یقینی اور مبہم صورتحال سے دوچار ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنے بھی دن رہ گئے ہیں اس کے اندر دو تین چیزوں میں اگر کلیریٹی لے آئے الیکشن تو شاید ان کی ساکھ بہتر ہو جائے اگر ساکھ بہتر نہ ہوئی تو آنے والی حکومت بہت کمزور ہوگی اور وہی بات ہے کہ اس کے لیے پھر معیشت کو چلانا نہ ممکن ہوگا اور پھر وہ اپنے ہی وزن سے بہت جلدی گر جائے گی اور پاکستان کی عوام کو اس کا نقصان ہوگی